ملہار کیسے اچھے نا تو گاؤبو تم کہتے تھے ملہار گانے سے میں برستا ہے ہاں ضرور برستا تھا پر اب وہ جوانا کہاں بیٹی وہ لوگ کہاں مگر خدا بھی وہی ہے اور ملہار بھی گاؤنا بھو ملہار گر جگر آویں بادر امدگو مد کر شایئے جل تھل تھل دی برس برس گھن گرد گھر آمین بار گرد گھر آمین بار مدر گھر آمین بار جل سل کر دین برد برد کھر گرد گھر آمین بار موسیقی جل سے بوجل اٹھیں گلتا آئیں جل سے بوجل اٹھیں گلتا آئیں یہ تو نیرا کھوٹ ہے بیچنے آیا ہوں اس لیے کھوٹ ان میں نہیں تمہارے من میں ہے بڑے بھولے ہو خان صاحب ارے بابا تم کیا جانو ان کانے بجانے والوں کو ہمیشہ کھوٹے ہی تمگے دیئے جامے ہیں نیمان گھر میں اور آپ باہر جائیے جائیے نا ان کا صادمہ کروں تمگے تو بیچے لا پر سوہاک کی نشانی بیچنے پہ راجی ہے عزت کا سوال ہے بیہا گھرائے مہمان کو کھلانا پھلانا جلوری ہے یہ تو میں خوب جانو ہوں یہ مہمان کون آیا ہے آج ان کا پرانا دوست ہے دھندہ کیا کرے ہے کٹھک ہے اچھا کٹھے کا بیپاری ہووے کٹھے کا بیپاری نہیں کٹھک وہ کیا ہووے بہت بڑا ناچنے والا تو یوں کہونا ناچچہ ہے ناچچہ ناچت کامنی مدھر ملن دھن باجت کونگر نا 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 تادی تانک تا تیت تادی تانک تا تیت تادی تانک تا تا سبحان اللہ چلا قرؐ کہاں خان صاحب اس طور پر خان صاحب کراچی کے سیٹ آدم جی حووہ نے ایک انگوٹھی انام میں دیی کیا کہنے کیا کہنے یکو انگوٹھی ہے قہم انگوٹھی خان صاحب ایک انگوٹھی تو کیا ایسے بیسیوں انام اکرام کراچی کے بنک پر لکھان چھوڑ رہے ہیں ماشاء اللہ اور وہ ملھار گاہ کر رہے انہی براستانی کی جو اقبار میں پڑھی تو آپ کو مبارک بات کہنے کے لیے یہاں چلایا ورنہ اپنا دل تو کراچی کے بینک میں اٹکا ہوا ہے اب ذرا تانڈب کے بول ملہدہ کی بھی استاد کھانے کی چیز ہے اس پر کراچی کی چنی بھائی نے سونے کے کنگن نظر کیے تھے عرض کیا ہے اسے کہتے ہیں جی خالد بہنس کا اور کراچی میں تو خالد مونپلک نارین اور سمندر کی جھاگ تو بہت بہت کھاؤ بیاں اچھا جی خطو جی میمان چھوڑ جہاں آگے بیگم سہاگ کے آخرین نشانے تو اپنی کلائی پر رہنے بھی ہوتی میرا سہاگ تو آپ ہے آپ کا پیار میری مان کا صندوق اور پیار کا ہر بول میرا قیمتی زیور لیکن یہ زیور ضرینہ خدل ہند ہی بنا سکتا یہاں زندگی کا میر بیٹھے سے ہوتا ہے لفظوں سے نہیں زندگی کا میر پیار سے ہوتا ہے سکھوں سے نہیں ہائے اللہ جائیے نا کھانا تھنڈا ہوا جا رہا ہے میمان انتظار میں ہوگا شکر ہے میرے مولا آج چار دن کے پاکر چواہز روٹی تو نصیب ہوئی بیگم میمان کے لئے گھر میں میچی چیز کوئی نہیں ہے ہے تو سہی پر میمان کے لئے نہیں ہے رسکول ہے بیٹی ذرینہ کے لئے ہر روز مانتی تھی نا آپ سے آج اپنے ہاں سے کھلایی وہ ہے کہاں وہ ہی سلمان کی ساتھ موسیقی 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 اتلی ناچے بل بل جہکے کوئل شور مچا شور مچائے یہ ہر بار تیرا میرا نت کا پیار رم جم رم جم پڑے گوار تیرا میرا نت کا پیار آئے میرے پاس پائے سے نور کبھی نہ جائے نور جائے نہ کھل کے دلیاں اے دلی رکھ آ آئے نپس جڑ رہے بہار تیرا میرا نت کا پیار جم 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 پڑے گوار تیرا میرا نت کا پیار کیا سوچ رہی ہو بہن سوچتی ہوئی ان دونوں میں کتنا پیار ہے یہ دیا تو پھرکوٹی کوئی اور کان ہوتا ہے بچی بڑا پیارا پھول بنایا رہا ہے تم تو پورا باغ بنا سکتی ہو نا بھائی اتنا سارا کپل اور تابہ کہاں سے آئے گا یہ لو ایک چیز میری طرف سے ہائے اللہ یہ کتنی پیاری ہے یوں گل مل گئے ہیں جیسے ایک دوجہ بنا رہ نہیں سکتی لیکن لیکن کیا سلمان تو چلا جائے گا نا بس تھوڑے ہی دنوں میں اسے اپنے باپ کے پاس بسرے جانا ہے بسری؟ سلمان کا باپ میرا بائی ہے نا ماشاءاللہ بسرے میں صداگر ہے صداگر لاکھوں کا بوپار ہے ہاں یاد آیا آج ہی گھر میں مہمان آیا ہے کہاں سے؟ کراچی سے خیر سے وہاں لاکھوں میں کھیلتا ہے یہاں آتا ہی تیہ نے ایک پیگٹ ادھار لیا تھا تو جب ہی تو کہوں ہوں کہ دو پاکی دار دیتا اور پیسے؟ پیسوں کی فکر نہ کرو ایک اور دو تین ہوئے نا تو نو اور دو گیارہ ہونے تھا مہمان جان کے تمہارا ادبار کروں ہوں اگر پیسے نہ پہنچے تو تگنی کا ناتھ نچا دوں گا ہاں 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 تگنی کا ناتھ؟ آئے قربان جاؤں تمہارے تم تو اپنی ذات برابری کی نکلے اب میں آپ کو وہ توڑا دکھاؤں وہ توڑا دکھاؤں جس پر تلدو آدم خان کے ویدے رہے جیون تھنگ میں نبض دو ڈاچیاں میرے آنگھن میں بندوہ دی تھی سرشاد آجا بجا جاتا ہوں عرض کیا ہے استاد اللہ بندے خان؟ نہیں بندے کے نام چننن خان اور اللہ کے بندے یہ رہے یعنی خان صاحب استاد اللہ بندے خان فرمائیے میں آپ کے لئے دعوت نامہ لایا دعوت نامہ؟ ماں اہل و عیال کے؟ جی نہیں صرف ان کے لئے آخر کسے ٹھاڑی، جاگیر دار نواب، عمیر کمیر کا festival، حکومت کا کا کہہ میں ایک ایشیائی میوزک کارمز دس دن کے لئے ملکد Gröไendas، پاکستان کی طرف سے آپ ایسا باکمال وسیقر شرکت کرے گا یہ فیصلہ سرکار کا ہے آہاااااااَ آئیٹ پربان جاؤں سرکار کے کہہ یہ خان صحب آپ جانے کے لئے تیار ہیں جی نہیں میں اپنا گhalوار چھوڑتے اس زمانے میں کوئی بھی جگہ دور نہیں آپ کو ہوائی جہاز میں بھیجیں گے ہوائی جہاز میں میں انہیں ہرگز نہ جانے دوں یہ اللہ مارا ہوائی جہاز اس کا کیا بھروسہ بہن بھروسہ تو اس کی ذات پر ہونا چاہیے یوں بھی خان صاحب کی زندگی کا بیمہ ہوگا خدا نہ کرے کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو کمبے کو کسی رکم ملے گا وہاں پھر تو مارے نیارے ہیں مارے موں میں خواہ خدا انہیں سلامت رکھے میں انہیں ہرگز نہ جانے دوں پندرہ ہی دن کی تو بات ہے اور ہو سکتا ہے کہ کانفرمز کا انام دینی کو مل جائے انام آدھا بدہ لاتا ہوں آئیے تحریف رکھئے نا تحریف رکھئے وہ کیسا ہی نام دس ہزار تنکل خلط اور تمگے اس کے علاوہ دس ہزار روپے نہیں ہمیں روپے نہیں چاہیے جی ہاں اللہ کا دیا سب کچھ جو ہے کہیے خان صاحب شلیے گا پھر مجھے یہ دعوت منظور تو چلنے کے تیاری کریں میں ڈاپ منگلے میں ٹھہ رہا ہوں کل آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں ابو یہ تمہیں کہا لے جا رہا ہے یہی پاس ہی تمہارے لیے اچھی اچھی چیزیں لانے کے لیے میرے لیے تیرے لیے تیری امی کے لیے ابو میرے لیے رس گلے ضرور لانا رس گلے میں ضرور لاؤں گا میری بچھی ضرور لاؤں گا کیا لائے ہو ابو زرہ آنکھیں بند کرو آنکھیں یہ لاؤں گا ہاتھ ادھر لاؤں کپو رس گلے کیسے ہیں بڑے میجھے اتنے میجھے انت کے شہر سے بھی زیادہ آنکھیں بڑے لاؤں گا اگر خدا نے سن لی اور بہت سا انام مل گیا تو غوب دھوم دام سے زرینہ کی شادی رہ جائیں گے آپ سونے چاندی کے زیور کی بدلیں ہاتھ پیروں میں دھاگے بان کر بیدا کر دیتے مجھے تمہاری اس خالی کلائی کی قسم دے گا جب تک میری زندگی ہے میں اپنی بیٹی کے لیے تمہارے لیے سب کچھ کروں گا لیکن انسان کا کیا بھروسہ ہے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو بچے خدا وہ منحوز دن دکھانے سے پہلے ہی مجھے موت دے دے خوش نصیب بیوی وہی کہلاتی دی جو اپنے شوہر کے زندگی پر اپنی آخری منزل تک پہنچا شنن خان تم میرے دوست ہو اس گھر کو تمہاری بھاوج اور درینہ کو آسمان پر خدا اور زمین پر تمہارے سپورٹ کیے جاتا ہوں میری درینہ کا خاص خیال رکھنا یہ بچپن سے آج تک جسے کبھی جدا نہیں ہو آپ اتمنان لکھئے خان ساپ میں بچیا کو وہ توڑے سکھاؤں گا وہ توڑے سکھاؤں گا جیسے قدبوں میں روپاؤں کی بارش ملے لگے گا خاموش روپاؤں کی بارش تک صرف اریانی اور بہیائی پر ہوتی ہے ایسا ناش صرف اکرنڈی ناش تکتی ہے شریف آنسی بیٹی ملے لگے گا ملے لگے گا ملے لگے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے امی بولتی گیوں نہیں امی اللہ کی یہ مرضی تھی اب تو سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں یہ لیجے دیمے کی رقم ایک لاکھ روپے پچھے روپے یہ روپے نہیں سامپ ہیں بچھو ہیں یہ مجھے ڈپ لیں گے انہیں یہاں سے لے جاؤ خدا کے لئے یہاں سے لے جاؤ یوں نہ کہو بہن اب یہی تمہارا سہارا ہے اس بچی کو دیکھو اسے جوان ہونا ہے میری بچی میری بچی یہ تصویر کس کی ہے ماذا یہ تصویر کس کی ہے میں بتاتا ہوں بھائی میرے میز بان بھائی صرف عربی سمجھتے ہیں ہماری زبان نہیں سمجھتے کیا تم بھی ہندوستانی ہو پاکستانی اس میں کیا لکھان تمہارے ملک کے بہت بڑے گویے خان صاحب آلہ بندے خان کی تصویر ہے جو بیچارہ ہوائی جہاز کے حادثے میں مارا گیا اور کیا لکھا ہے اس کے مرنے پر بیما کمپنی کی طرف سے اس کی بیوہ کو ایک لاکھ روپیہ ملا ہے ایک لاکھ روپیہ بہت بڑی رکمہ میاں بیوی کی زندگی مدر سے گزرے گی کسی کی مہتاج نہ ہوگی تم یہاں کیسے آئے ہو کہاں جاؤگے میں کچھ نہیں جانتا 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 احکمو بی انہوں مجنود نہ جانے کون ہے ایک لاکھ روز ہے بیوار کی زندگی بدرے کی کسی کی محتاج نہ ہوگی کسی کی محتاج نہ ہوگی میری ماں سے گھر میں زندگی آگئی میری ماں سے کل سے ایک نیک بات دیکھ رہا ہوں بے ہوشی کے عالم میں ابھی کبھی کم گلانے لگتا ہے یہ تو اچھی علامت ہے اب جلدی ہوش میں آ جائے گا دوئیہ معلوم ہوتا ہے لباس پاکستانی لیکن ہاتھ میں یہ عربی اخبار نہ جانے کون ہے ہو سکتا ہے ہماری طرح یہیں آباد ہو گیا پر شیخ آپ اس کے لئے پریشان نہ ہو اس سے زیادہ تو مجھے آپ کی فکر ہے میری؟ آپ دل کے مریض ہیں نہیں ایسا نہ ایسا کب ہوگا ڈاکٹر آپ پھر جذبات ہی ہونے لگو جذبات ہی سے تو زندگی بنتی ہے اور اس زندگی کا احساس مجھے میری بیوی سمینہ نے دلایا تھا جس کی خاطر میں نے یہاں رہنا قبول کیا وہ دیکھئے میری زندگی کا نقمہ اس قبر میں سویا ہوا ہے میرے گھر میں تمہارا گھر کہا ہے میرا گھر بیوی میں یہاں میں کچھ نہیں چاہتا میرا کوئی گھر نہیں تو پھر یہی رہو یہ تمہارا گھر میرا گھر داکٹر نے صاف کیا دیا ہے اب جو تورہ پڑے گا وہ آخری ہوگا شاید خدا نے تمہیں اسی لئے اس گھر میں بھیجا ہے کہ میں اپنی بیوی کی نشانی تمہیں سوم چاہوں بیوی کی نشانی ننی سی بیٹی کیا تمہاری کوئی بیٹی ہے بیٹی تھی کبھی ننی سی بڑی پیار ہے اب میرا بھوئی رہی ہے بھوئی رہی ہے پچھے مر جانے دو پچھے مر جانے دو بھوئی رہی ہے اللہ بخشے خان صاحب بڑا بھنا مانس تھا پر اس کا جار ناچا نیرا ساپ نکلا تم ٹھیک کہتے ہو وہ یہ کہتا تھرتا ہے کہ اس نے خان صاحب کی جورو سے شادی کر لی پر یہ شادی ہوئی کیسے میں عز کرتا ہوں کیسے ہوئی جیسے سب کی ہوتی ہے یعنی فلا بنتے فلا قبول مبارک مبارک بس ایسے ہی ہم نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا اور گاؤں کے مول بھی تک کو خبر نہیں ارے بھائی یہ کیسی شادی نہ گاؤں والوں کو پچھا نہ کسی کا مو مٹھا گیا میں کس مو سے پچھا کوئی نئی نویلی تو تھی نہیں بیوہ تھی بیوہ ارے بھائی میں سمجھ گیا کیا سنا تھا کہ خان صاحب کے مرنے پر سرکار نے اسے ایک لاکھ روپیہ دیا ہے بس یہ شادی مال سے ہوئی ہے بیوہ سے نہیں یہ کہی لاکھ کی بات کیوں بھائی ہے نا یہی بات یہ بات ہی نہیں بات یہ ہے کہ شادی میں نے نہیں خان صاحب کی بیوی نے کی ہے خان صاحب کی لوگائی میں تو اور کیا مجھے کیا پڑی تھی جو یہ چھنجت مول لیتا وہ تو خان صاحب کی بیوی نے مجھے مجبور کیا اپنی بچی کا واسطہ دیا کہ اب تمہیں اس کا ساہارہ ہو اصل بات تو یہ ہے وہ تو گاؤں ہے اب اس گاؤں میں نہیں رہنا چاہیے ہرگز نہیں جہاں عزت نہیں وہاں کے رہنے یہاں سے کل ہی چلے یہی تو میں کہتا ہوں کہ بھاڑ میں یہ جائے گاؤں اب ان تو ہاں سے تراتی میں رہیں گے زرینہ بیٹی یہاں آؤ یہاں آؤ ان چیزوں کو پھر سمیٹھ لینا کیا ہے بیٹے زرا علماری میں سے کھنگرو تو نکال لو کونچے علماری میرا مطلب ہے نکال لو جو کیوں میں تمہیں نات سکھاؤں گا اب اس کے سبات کوئی چاہ رہا نہیں پاؤں یہاں رکھو تاں 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 آج سلائی کے پیسے مل گئے تم راشن لیے جس ہاتھ سے پیسے لوں کیا کروں اس کراچی میں تو بس اپنا یہی کبار کھانا ہے وہ رئیسانہ تھا سب زبان ہی جمع کرتا زرینہ آؤں سرا کاج بنا دو یہ کیوں بانے نات سکھنے کے لیے نہیں یہ نات نہیں دوسروں کے کاج بنانے سے اپنے کاج نہیں سمریں گے یہ سب کام کاج کس کام کا مہینوں سے چک باسی ہو رہا ہے لاکھ روپیا ہو کر بھی ساتھ نہ بنی یہ بھی کوئی دینہ ہے مجھے یوں ہی دینہ منظور ہے وہ چک ہمارا نہیں زرینہ بیٹی کا ہے یہ چک تو چھے مینے پہلے کا ہے اس کی میارہ ختم ہو چکی کیا کہاں ختم ہو چکی کیا مطلب اب یہ نہیں چاہ سکتا ہے اے تھا آپ کیا مزاک کرتے ہو سرا گوھر چھتو پڑھو اے دیکھو ایک لاس نتش ہے مگر یہ تو بیگرماللہ بندے کھا کے نام کریا ہے تمہارے ہاتھ کیسے لگ گیا ہے اے بھائی شاگردی کی مٹھائی رکھتا تو بتا ہے تم تو کوئی مٹھائیگیر ملوم ہوتے ہیں بلاؤں پولیس کو پولیس کو بلاؤں پولیس کو بلاؤں پولیس بلاؤں پولیس یہ کیا ہو رہا ہے جو ہر رات ہوتا ہے میرا مطلب ہے تم نے تو آج رات دیکھا ہے نا میں تو ہر رات آ کر اس چیک کو دیکھتا ہوں کہ کہیں چوری سنی ہو گیا تمہارے خوش تو نہیں ہی کھو گیا خبردار جو اسے کبھی ہاتھ لگایا ہے لو اس کو چوکی داری کرو اوپر سے چوری چکاری کا تانہ سنو میں تو اب اس چیک پر کبھی تھوپوں گا بھی نہیں سا ہاں یاد آیا وہ تم نے کیا نام بتایا تھا اپنے اللہ 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 داد خان ہاں ہاں اللہ داد خان وہ مشہور گوئی اللہ بندے خان سے تو تمہارا کوئی رشتہ نہیں بس اتنا ہی رشتہ ہے کہ وہ بھی اللہ کا بندہ تھا اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں صرف اس بیچارے کو بخص سے پہلے معاملہ آگئی ہم گل صبح کل صبح تمہارا چرہ نہیں تمہارا چرہ وہ کیا نمیدر چھوڑا ہے تم اللہ بتے خان نہیں اللہ داد خانو تو آپ کو کون کوئے جانے گا کوئی نہیں میرے بیٹے سے ملو خان سام یہ ہے سلمان خان صاحب درانی صاحب میرے کراچی آفس کے منجر یہ تمہارے استاد ہے بیٹے خان صاحب حلیداد خان تمہیں موسیقی کی تعلیم دیں گے آتا بجالو جیتے رہو جرمال دیکھا کتنا پیارا ہے کس کا ہے میرا ہے میری زرینہ نے دیا تھا مجھے زرینہ اگر آپ کی ڈاڑی نہ ہو اور بڑی بڑی موچھے ہو تو آپ بلکل اللہ بندے خان رہے ہیں سنا ہے کہ زرینہ کی امی اور ابو بڑے مزے میں رہتے ہیں ابو اس بیچاری کے ابو تو مر گئے وہ زندہ تھے تو گھر میں فاقرے تھے اب تو ان کے پاس بڑا رپیہ آگیا ہے ہاں میہا ملکیا ہو دوارے نیارے ہو جاتے ہیں ہائی شکریہ دل کا دیا جلایا دل کا دیا جلایا میں نے میں نے دل کا دیا جلایا دل کا دیا جلایا دل کا دیا جلایا میں نے دل کا دیا جلایا میں نے دل کا دیا جلایا تجھ کو کہیں نہ پایا دل کا دیا جلایا دل کا دیا جلایا میں نے دل کا دیا جلایا تجھ کو کہیں نہ پایا دل کا یہ آخری دورہ ہے بس آخری ہے آج میں نے تجھے پا لیا ہے پا لیا ہے تم بھی اپنی بیوی کو پا لوں گے اللہ بندے ہاں اللہ ازاد ہاں تم سمجھتے ہو میں نے تمہیں نہیں ترچھا جیتے جینا مروالا پندے ہاں ایک بلاد ہی کی تو بات ہے تم بھی اپنی بیوی کو پا لوں گے دل کا دیا جلایا میں نے دل کا دیا جلایا تجھ کو کہیں نہ پایا دل کا دیا جلایا دل کا دیا جلایا جیتے ہو موسیقی موسیقی مجھے باکستان لے جلی خان صاحب وہاں زرینہ کا گاؤں ہے کھیت ہے جھولا ہے زرینہ وہاں سب کچھ ہے ہاں سمندر کے اس پار سب کچھ ہے مگر میں تمہیں وہاں نہیں لیا سکتا کیوں نہیں لیا سکتے اب تب نہیں سمجھ سکتے جب تم بڑے ہو جاؤں گے تو شاید جب مو بڑا ہو جاؤں گا پھر شاید ہم دونوں اس پار چاپ ہمجھے اس پار مجھے میں کب بڑا ہو جاؤں گا وقت بزرتے دیر نہیں لگتی وقت بھی ایک سمندر ہے جس کی ایک لہل انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہے یہاں مرمون کی دردس نے برسی ہے برسی برسی ہے اسے مرے تو سریاں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میرے اببا جان نے ایک مرے ہوئے شخص کے نام چیک کیوں لکھ دیا کاراچی میں نشنل آٹ سرکل نام کی کو انجمن تھا اس کوکی پر سرینہ بھی کھا رہے ہیں اس پروگرام کو ریڈیو پاکستان رلے بھی کر رہا ہے کب آج رات کو حال سے بول رہے ہیں جہاں فنکاروں اور مددہوں کا حجوم ہے آج خان صاحب استاد اللہ بندہ خان کی دسوی پرسی ہے مرہوم استاد کو خیراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بہت سے فنکار اور فن کے پرستار جمع ہیں سب سے پہلے استاد مرہوم کی صاحبزادی زرینہ خاتون اپنے والد مرہوم کی خاص چیز بیش کرتی ہے لیجئے زرینہ خاتون تشریف لا رہی ہے 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 موسیقی دل کا دیا جلایا دل کا دیا جلایا دل کا دیا جلایا منہ دل کا دیا جلایا تجھ کو کہیں نقایا تجھ کو کہیں نقایا دل کا دیا جلایا دل کا دیا جلایا منہ دل کا دیا جلایا موسیقی 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 بیٹ گیا ہے ہمیں بزمانا کہیں ملانا تیرا چھکانا بیٹ گیا ہے ہمیں بزمانا کہیں ملانا تیرا چھکانا تک تک ہارے میں بیچار ہے کچھ بھی نظر نہ آیا تجھ کو کہیں نہ پایا دل کا دیا جلایا میں نے دل کا دیا جلایا تجھ کو کہیں نہ پایا 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 دل کا دیا جلایا دل کا دیا جلایا میں نے دل کا دیا بجھایا نیشنل آرٹ سرکل انتہائی مسرد سے اعلان کرتا ہے کہ استاد مرہوم کی صاحبزادی ذرینا خاتون کو پاکستان کی کوئل کا خطاب دیا جاتا ہے مجھے پاکستان لے چلی ہے خان صاحب پاکستان یاد ہے اپنا بات آپ نے کہا تھا جب میں پڑا ہو جاؤں گا تو پاکستان چلیں گے ہاں بے تو پھر چلیے یوں بھی کراچی کے کئی بباریوں سے رقم حصول کرنی ہے سلمان بہت دنوں سے مجھے کچھ روپاہ کی ضرورت تھی کیا ضرورت تھی یہ نہ بوچھنا اور کیا تو مجھے ایک لاکھ روپیہ ادھار دو دے ادھار آپ مجھ سے ادھار مانتے ہیں آپ کے احسانوں کا کرس تم اجان دے کر بھی ادا نہیں کرسکتا آپ فقط ہاں کیجئے کہ ضرور چلیں گے ہاں چلیں گے ضرور چلیں گے سلمان ان ہاتھوں میں دولت ہونا چاہیے باہر پھیکا مالک دولت لیے کھڑا ہے دولت نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے لیکن اس مکان کے لیے اور ذرینہ کے لیے اور پھر سب سے زیادہ تمہاری صحت کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے دیکھ لیجئے گھر آئی ہوئی دولت کبھی ٹھکرایا نہیں کرتے تم تم ہی کرنا تھا ہم ہم تھام ہم 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 اپنے بچ سے کھوئی رہی ہو ہر فیصلہ جو امی سے پوچھتے کرو سب کام سیکھو جائیں تو تم چھتر میں کام کرنے لگو نہیں کیوں کروں ابو مجھے کے لئے دوا سکتوں خرید نہیں سکتی امیر امیر میں چھتر سے کام کرنے کی تھیار آئے مبارک نیاز منت کو یقین تھا کہ آپ کے دم قدم سے سٹیج کو اروج ہوگا کمالی صاحب اروج کیسے نہ ہوگا میں نے وہ نات چکھائے ہیں کہ آپ کے چھتر پر روپوں کی بارش ہونے لگے گی خاموش روپوں کی بارش تو صرف اوریانی اور بہیائی پر ہوتی ہے پر اکشت ہے کمالی صاحب یہ نہیں یہ تو تیشتہ بات ہے شرط یہ ہے کہ میرا کتاب اور میرا نام ظاہر نہ کیا جائے گا آہا تو نام میں چیز رہا ہے کمالی صاحب برس تو کام سے ہے تو پھر جیسے آپ چاہیں آپ کا نام نام سوچ لیجی نگینہ کیسا رہے گا آہا آہا تو میرے معاہدے نے سب سے پہنی شرط یہی لکھی جائے گی کہ استاد اللہ بند خان مرہوم کی صاحب زادی درینہ خاتون ورائیٹی ٹھییٹر میں استاد چننہا قصف کی بیٹی نگینہ بائی کے نام سے کام کرنا منظور کر دی بس خوش میرے معاہدہ کرتی ہوں جب سے کس تھیرٹر میں کام کرنگی تمہارا اپنا نام سوچ لکھتی جاہر نہ کریں مطبط سے زندگی کے سندر میں ہچکولے کھا رہے ہیں مخان صاحب آج ساہل قریب آ رہا ہے ساہل قریب آ رہا ہے تم نہیں جانتے سلمان اس پار شہر کی اونچی اونچی امارتوں سے دور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے میرا آج دس سال ہوئے میں اس گاؤں سے پچھڑ گیا وہاں میری بیوی ہے میری بیٹی ہے آپ انہیں ضرور پالیں تم بھی اپنے پچکنسی دینہ کو پالوگے سلمان تمہارا بیاد اسی سے ہوگا میں اپنے ہاتھوں سے سدلن مناؤں گا سلمان ساہل قریب آ رہا ہے اور میرا دل ڈوک رہا ہے کتنے خواب دیکھے تھے اس ساہل کے یہ خواب ساہل سے ٹکرا کر ٹوٹ گئے تو کیا ہوگا موسیقی 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 آجا کے تجھ باہوں میں غیر شانے پہ تیر یہ نرم گیتو یہ گرم بازو چہرہ گلابی آنکھیں شرابی تیرے لیے تیرے لیے مہ کی پیداں آتی ہواں لیکن نظارے سارے پیداں دیتے لیے شاہوں نے مجھ سے سیتھا لکھتا میں نے بتایا گل کو مہکنا گل کو مہکنا میری آدائیں تجھ کو گھرائیں تک ناظ میں دے انداز میں دے تیرے لیے تیرے لیے مہ کی پیداں آتی ہواں مہ کنہ سارے پیداں تیرے لیے سوزی ذرا گرما گرم کافی تو بنا اور دیکھنا اس میں رس کلے ہیں اوہ گلے ہاں نگینہ بھی ایک لئے یہ سرٹھو نہیں ہے یہ یہ لہا ہے یہ تمہاری بیٹی ہے تمہاری ذرینا ذرینا نہیں نگینہ امی مجھ سے خفتی ہے اسی لئے تو اب تم استاد اللہ بندے خان کی دیتی ذرینا نکھتے ہیں پروفی ست چنن خان کی دیتی نگینہ اور یہ تمہاری ذرینا کی نہیں نگینہ کی لاغ یہ روپے مجھے دے تو امی مجھے دے تو اور یہ جانو یہ روپے تمہاری امید ہے بھر جائے بھر جائے تو تارا زمانہ مجھ سے روٹ گئی آپ رکھی بہی تم تو اپنی منزل پر آنکھانچے سلمان لیکن میری منزل کہیں اور ہے کہیں اور ہاں میرا سفر ابھی باقی ہے کچھ دن آرام تو کر لیں دل کی دھڑکن تو یہی کہتی ہے کہ آرام اپنی منزل پر ہی ملے گا مجھے ابھی جانے گے سلمان آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے چلیں گے نہیں کچھ سفر ایسے ہو گئے جو اس آنکھ بہتے ہیں مجھے 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 موسیقی بھائی بھائی سلمانی ایک بات کہہ لے کب جن ہاتھوں سے یہ دروازہ بند کیا وہ یہ ہاتھ سے پھر کھول لیں تاد اللہ بندے ہے نہیں کبھی تھا بچارے اس تاد کو مرے ہوئے دس برس گجرے خدا بخشے اسے اس کا گھر بار تو یہی ہے ارے میاں کہاں کا گھر بار اور جات ہی بری ہے کیا مطلب مطلب کیا پوچھو ہو کھا شابنی نے خسم کے مرتے ہی ناچے سے شادی کر لی بڑے غصے میں آئے ہو ہوا کیا کچھ نہیں عورت کی بے وفائی پر غصہ آ گیا ارے میاں کل جگ ہے کل جگ ان کی ایک ننی بچی بھی تو تھی وہ بھی گئی انہی کے ساتھ بھلا گھونے ایسے لوگوں یہاں سے گیا ہوئے دس برس گجرے نا جانے کا ہانگت کچھ پتہ چلا کون ہے کوئی سو داغٹ آئی بسری سے آیا ہے سو داغٹ بسری سے آیا ہے اس کا نام ہے اس کا نیم نیم تو بہر انام لی ہے سلمان سلمان امی یہ مچپن کا سلمان تو نہیں امی امی موسیقی 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 آئے میرے پاس تو ایسے دور کپھی نہ جائے دور جائے نہ کھل کے کلیاں ایشی بھی رت آئے آئے نپس چھڑ رہے بہار تیرا میرا نت کا پیار موسیقی موسیقی آگچ بن کے بچھے ساتھیں کیوں مجھ کو ترسائے تھی مر بزاری روروں میں نے کہہ دیر لگا سامنے آجا پھر ایک بار تیرا میرا نت کا پیار سامنے آجا پھر ایک بار موسیقی 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 مرینہ میں وعدہ کرتی ہوں ابو جب تک اس طریقے میں کام کروں گی تمہارا اور اپنا نام کسی پر ظاہر نہ ہونے دوں گی موسیقی 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 کہتے ہیں لگینہ پر وہ بچپن کا کیت وہ رنجھم رنجھم پڑے گواز میں نسی سے سیکھا تم کون تم کچھ نہیں جانتے کچھ نہیں جانتے فریب کا دوسرا نام عورت ہے اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا خان سہاد یہ تو ہماری پڑوسن ہے کوئی نہیں نکل جا یہاں سے لگتی تیری بھولی صورت مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی اپنے دھوکہ دے سکتی ہے مجھے پرائے نہیں نکل جا یہاں سے نکل جا خان سہاد یہ آپ نے کیا کیا میں نے کیا کیا گناہ عورت ساتھ کو روزہ کرنا گناہ سلمان اس گناہ کا خمیادہ کوئی اپنے زندگی دے کر بھی ادا نہیں کر سکتا میرے زندگی کا ساتھی میرے جگر کا چکتا میں نے اپنی ہر چیز کھو دی ہے سلمان اب اب میرا کوئی نہیں میرا کوئی نہیں کیا آپ کو اپنی بیوی خوصہ نہیں چلا بیوی کس کی بیوی اس دنیا میں کوئی کی کھا کیا اور آپ کی بیوی میری بیوی میری بیوی میرا سب کچھ پچھتا کبھی میں نے ان کے لئے مرنا چاہا لیکن مرنا چاہا اب ان کے لئے جینا چاہتا ہوں اور اس سب مر گئے اس سب مر گئے مر گئے مر گئے میری بچوں کی ذرینا مر گئے میری بچوں کی ذرینا مر گئے میری بچوں کی ذرینا مر گئے کتنے خواب دیکھیں سب ساکھیں آج سب خواب مر گئے آ دل پام دل جلانا دل ولے آنکھیں اُremos نظر ملا کے مجھے اپنا بنالے آ دل جلانا دل ولے آانکھیں اُ��ани نظر ملا کے مجھے اپنا بنالے یہ بے درد زمانہ دل کا درد نہ جانے ہوتا ہے کون کسی کا سب ہے یہاں بے گانے ان سے بچالے دل میں چھکا لے دل میں چھکا کے مجھے اپنا بنا لے دل جلانا دل والے آنکھیں کھا لے نظریں ملا لے نظریں ملا کے مجھے اپنا بنا لے دل کے لاکھ پسانے تیرائی تیشارہ مست نظر سے دے جا جھوٹا کوئی سا غرق مست نظر سے دے جانے دل جلانا دل والے آنکھیں اٹھا لے نظریں ملا لے نظریں ملا کے مجھے اپنا بنا لے موسیقی دیت نہ جائے بہارے آنکھ پڑے نہ پیٹے آٹوں سے کیا ڈرنا چن لے پھول خوشی کے ہس لے ہسا لے گم کو بھلا لے گم کو بھلا کے مجھے اپنا بنا لے دلالا دل والے آنکھیں اٹھا لے نظریں ملا لے نظریں ملا بنا لے موسیقی تیرے بچکن کی نحفت جہان تھا میری خاتری اس ماسون کو تک بھی تصویر بن جائے سامنے آو ہو سکتا ہے تمہاری ذریع تمہارے پاس لوٹ آئے اور یہ نگینہ مر جائے یوں نہ دو نگینہ بچپن کبھی لوٹ کر نہیں آتی مگر جوانی میں تم اس کے روپ میں آگئے اور چھٹکے سے میری زندگی میں چلی آئے میرا یہی جی چاہتا ہے کہ بس تمہیں دیکھتا تم میرے سامنے بیٹھے اور میں تمہیں دیکھتے دیکھتے اسی ہی فضاء میں کھول رہا جہاں ماسون دلوں کی دھڑکن بیاد پھرے کی تمہیں گوزتی موسیقی 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 پروائیر کیسے آنا ہوں آپ بھی سلمان ہے مجھے آپ کے طبلہ والد صاحب سے ملنا ہے میرے والد صاحب تو بسرہ میں جاں وہ بسرے کے سوزاگر تو ان کا انتقال ہوئے تو اکسا ہوئے جی کیا فرمایا انتقال ہوئے حضرت جھوٹ کی بھی حد ہوتی کیسا جھوٹ یہ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ کے نہیں تو کیا میرے والد ہے وہ وہ تو میرے استاد استاد بہت نالا ایک استاد ہے جی جی ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ایک لڑکی سے کس طریقے سے گفتگو کیتی ہے یاد پڑتا ہے جیسے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے ہاں ضرور دیکھا ہوگا آخر وہ کون بدمصیب ہے جو میرے نام نامی اس میں گرامی سے باقی نہ ہو دانس کے پروفیسر چھننن خان استاد چھننن خان استاد نہیں پروفیسر موسیقی میں لا تھانی سارے گاہ ما تھانی دانس میں یکتا ترانتا تھائی ترانتا تھائی ترانتا تھائی اچھا تو آپ استاد علا بندے خان کے وہی پرانے جگری دوست ہیں جی ہاں اللہ کے فضل سے مرہوم کا یہ جگر ابھی تک سلامت ہے اللہ کے فضل سے آپ کے مرہوم دوست ہوائی حاصل سے بچ گئے کیا کہا بچ گئے تھے یعنی کہ خان صاحب خان صاحب علا بندے خان یعنی وہ زندہ وہ سلامت ہے جی ہاں تو باز پر قیامت ہے ایسی بھی کیا قیامت ہے استاد علا بندے خان زندہ ہے تو کیا ہوا مرد زندہ ہونے لگے اور قیامت کیا ہوگی میرا عمال نامہ کھولے گا یہ سوٹ ساتھ بوٹ بات یہ سب واپس لے لیجے کمالی فاہل فرشتے ہیں پروفریسر چلنن خان کا پتہ پوچھتے کر دے ہوں گے مجھے چھپا دیجے مجھے بچا لیجے کس سے بچا لوں کیسے بچا لوں کمالا مجھے کیا بچا سکو مجھے تو تمہارا منڈوہ بھی تھپ ہوتا نظر آرہا ہے وہ کیسے وہ کیسے اس کا دلنا بندے خان زندہ ہے ایک سلمان زرینا بچ بند سے لیلا مجنو ہے دو اور لیلا نے اپنے مجنو کے پہچان دیا تین ایک دو تین منڈوہ ختم پیسہ ہزم منڈوہ ختم ہونے سے سر منڈوالیں گے تو لا اونٹرہ پکتے ہو سوچنا یہ ہے کہ زرینا سلمان سے نہ ملے اب سوچنے سے کیا ہوتا ہے وہ تو اب بھی سلمان سے ملنا ہے کلپٹن گئے ہوئی ہے کلپٹن یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ میرے دل کی آواز تھی جو تمہاری بنسری سے ٹھوٹ رہی تھی یہ دو دلوں کی آواز تھی نگینہ جانتی ہو یہ آواز اس سمندر کی لہروں سے کیا کہہ رہی تھی کیا کہہ رہی تھی اے سمندر کی لہروں کہ ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے ہیں ہمیشہ کے لیے میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں سلمان لیکن نہیں ابھی نہیں ایسی بھی کیا بات ابھی کہہ دو نا نہیں کہیں ایسا نہ ہو تو نہیں 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 میں کہوں گی مگر اس وقت جب ہمارے درمیان کوئی دیوار حائل نہ ہو دیوار کیسی دیوار خیٹر جانی کا وقت ہو گیا یہ کمالی ہے خیٹر کا مالک میں بھی تمہارے پاس چکا ہوں نہیں اس خیٹر میں نہیں میں کل پھر یہاں ہوں گی صرف کل ہر روز نہیں ہر روز کیا خیٹر کو مت music ہر روز نہیں نگینہ تو واقعی نگینہ ہے نگینہ بھائے کمر تو اس طرح گھوماتی ہے جیسے کہ جلے بھییں تلی جا رہی ہیں سنا ہے کیونکہ اچھے گرانے کی ہے اجی چھوڑیے بھائی کہاں کا اچھا گرانہ ٹیٹر میں ہم لوگوں کی آنکھیں تیکتی ہے اور بھر پر تماشی بینوں کا پہلو گرماتی ہوگی آرہ کس نہیں وہ ایک شریف باپ کی بیٹی ہے ارے کیا آپ ستیاں گئے ہو بڑے میاں اس زمانے میں دولت کے لیے اپنے ایمان بیت دیتے ہیں شرافت کیا چیز ہے بند کرو بند کرو بند کرو مارو مارو اتنا مارو کہ ایک شریف آدمی کے جسم سے وہ ناپاک خون مکل جائے جس نے خاندان کے ماتے پر رسوائی کریا کار ہے تو ایک باگر ہے شرافت کو سر بازار بٹتا ہوا نہیں دے سکتا فن کو بدنام کرنے والی زندین ایمان بیت دے سکتا ہے میں شریف آدم ہوں ایک شریف آدمی ایسا راچ نہیں رہ سکتی ایک زندین راچ سکتی ہے ایسا راچ نی راچ سکتی ہے میرے ابو بھی یہی کاکت ہے ایگریمنٹس کے محصویت آپ پانچ سال تک اس تھیٹر کو نہیں چھوڑ سکتی میں میند کرتی ہوں وہ اگری میج مجھے واپس کرتے میں ہاتھ جھوڑتی ہوں اوٹھو آپ کیوں مجھے شمیندہ کرتی میں آپ کے آنسوں نہیں دیکھ سکتا آپ اگر اس تھیٹر کو چھوڑنا ہی چاہتی ہے تو آئیے ہم دوستوں کی طرح اگری اس سے سلگ ہو اور وہ اگریمنٹ وہ اگریمنٹ آپ کو واپس مل جائے کل شو کے بعد آپ میرے ساتھ یہاں آجائیے مجھے اتنا دماؤ کا دیجئے کہ میں اچھے دوست کی طرح آپ کو اہل دیتا کہ سکتا اگر آپ استاذ اے استاذ روپیسر چنم روپیسر چنم روپیسر چنم خان کھو خورت خوش میں آو آ نا گوشت مرکو خورت ارے گوشت نہیں خوش میں آو اے 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 قدر شکر دوو کیلاؤ سوڑی تہی کیلاؤ گلاؤ کوش پلد several مجھے کڑوی کے بھائی بات سنید وہ درینا سلمان کے پاتھ کھٹر چھوڑا جا رہی ہے نہیں نہیں وہ نہیں جا سکتی نہیں جا سکتی اگر تُو ایک کام کرے ایک نہیں بھائی 430 کام کرتا اچھا تو سن کل صبح تُو سلمان کے پاس جا مسلمان کے پاس مسلمان نہیں سلمان کے پاس تھا میں کیا جاؤں میرا شوز ہے میں کیا جاؤں ارے بھائی اس لیے کہ ہاں آہ 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 رات بھر درسیں سمجھ کر پر مروڑا تھا آپ کا اور کیا ہی ندل مار کر بیٹھا ہے جوڑا بیٹھا ہے یہ کیا بات ہے بات یہ ہوئی سلمان کیا کہ نگینہ کو آج رات اصلی روپ میں دیکھنے کیلئے سید کمالی کی یہاں تشریف لے آئیے گا کمالی کیا جی وہیں آپ کو نگینہ اور سید کمالی میرا مطلب ہے کہ جوڑا ساپ کا کندل مارے ملے گا کہ یہ آئیے گا نا یہ تم مجھے بتانے کیوں ہے نکل جاؤ نکل جاؤ یہاں آپ تکلت نہ فرمائیے میں بلا تکلت سے لہ جاتا ہوں موسیقی یہ سب کیا ہے کمالی صاحب دوستوں کی مثل دوست کی جدائی میں کروے گھوٹی تو کی جاتے ہی ہیں سہینی مجھے جانے دیجئے لیکن ایگریمنٹ تو بگایا ہے لیجئے لیجئے جدائی کی کروے گھوٹ سبھی دوستوں کو مل کر پینے چاہیے موسیقی 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 چاند نیرات تیرے بینا چھین لیا کیوں ساتھ سہارا کیا تھا سجنا دوش ہمارا چھوڑ دیا کیوں ہاتھ پکڑ کے توڑ دیا کیوں ساتھ چاند نیرات چاند نیرات تیرے بینا موسیقی چین چرا کے اب کیوں تم نے پھر لی نظریں ایس تھی کیا با چاند نیرات چاند نیرات چین 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 چاند نیرات چاند نیرات چاند نیرات چین چین چاند نیرات تیرے بینا موسیقی میں جاتی ہوں آپ مجھے برا سمجھتے ہیں لیکن مجھ سے رہا نہ گیا میں ابھی چلی جاتی ہوں صرف اتنا بتا دیجئے کہ سرمان کہاں ہے جہاں تمہارے پیار نے اسے پہنچا دیا ہوگا کہیں شراب کے نشے میں چور شراب آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں مجھ سے بھوج رہی ہو تمہیں نے تو اسے شراب بھی نہ سکھایا میں نے آپ مجھے اتنا برا سمجھتے ہیں میں بری سے ہی مگر کوئی خود اپنے گھر کو آگ نہیں لگاتا سرمان میرا سب کچھ ہے آج دس دن ہوئے میں نے اسے دیکھا تک نہیں خدا کیلئے بتا دیجئے وہ کہاں ہے اس کی صورت دیکھیں کوئی آنکھیں ترس گئی ہیں تم دیکھ سکو گی بیٹی اپنے گھر کو آگ لگی ہوئی دیکھ سکو گی دس دن ہو یا دس برس دل جدائی کے صدمے سہتا رہے اور اپنا پنایا ہو جائے جس بیواء کو دیکھنے کے لئے آنکھیں ترس گئی ہو اسے کسی دوسرے کی آگوش میں دیکھ پاؤ تو تم پر پجلی نہ ٹوٹ پڑے گی سلمان تم اور شراب ہاں میں اور شراب آؤ تم بیٹی ہو کیا پی ہوگی میں نے تو نئی نئی شروع کیا قرآنیں پینے والے نیانیں کیسی پیتے ہیں کیا مغواں یہ کیا کہہ رہے ہو سلمان یہ آنکھیں تمہیں شرابیوں کی محفل میں شراب پیتے دیکھ سکتی ہیں تو یہ زبان تمہیں شراب پینے کی دعوت بھی دے سکتی ہیں تمہیں دھوکا ہوا سلمان میری مجبوری مجھے اس محفل میں لے گئی جی اور یہ مجبوری تمہیں آج یہاں بھی لے آئی ہے نگینہ بھائی اپنی مرضی سے نہیں تو مجبور ہو کر پیو سلمان میں وہ نہیں جو دکھ مجھے سمجھتے ہو اس کی پہلی سطر پہلے نہیں تھے تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا موسیقی استاد اللہ بندے خان کی بیٹی سرینہ خاتم چلو سلمان یہاں سے کہیں دور چلے جائیں اتنی دور کہ تم سب کچھ پھول جاؤ کہاں چلے جائیں سدارہ کہاں چلے جائیں کہاں چلے جائیں سمندر پار سمندر پار واپس بس رے ہاں ہاں واپس بس رے تم اور میں تم اور میں موسیقی 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 بھائی یہ نگینہ کے بورٹ کیوں اتار جا رہے ہیں؟ اس نے یہ ٹھیٹر چھوڑ دیا موسیقی واہرے میرے سیٹھ جب تک یہ سونے کی چڑیا پاس تھی تو ہم لا جواب تھے اور اب ہم بے بھی جواب آیا بیٹا چھنن آپ کوئی اور چڑیا تلاش کرو باز آئے ہم تو حسرت جی تاریخ میں تو کچھ بھی نہیں جس طرح سے آپ کا نام سارے پاکستان میں مشہور ہے اسی طرح سے خاص کا چچا بھی ساری دنیا میں ہے بندے کو پروفیسر چھنن خان ولد ابن خان چکر کھنی کہتے ہیں موسیقی یعنی کہ ماہر رکس استاد الاستاد موسیقی موسیقی تم ج kro pil häرش جی اداد جی اداد ایک بجلی ہے جس اچنا قورا جائے جہاں میں نے جھراکے کی دان سکھائی بڑے بڑے موسیقار اپنا گانا پھل جائیں گے مرہوم استاد اللہ بندے خان میرے پیر تھائی تھے اللہ بندے خان جی ہاں ہم دونوں ایک ہی استاد کے شاگر تھے اللہ بندے خان اپنی گدی مجھے سوپ گئے تھے اب ان کا گھر بار میں ہی چلاتا ہوں اور ان کی بیٹی زرینہ کون وہ پاکستان کی کوئل ارے اسے بھی تو چہ چہانا میں نہیں سکھایا ہے مجھے آپ جیسے استاد کی تلاش تھی کاش آپ میرے آواز میں ایسا رس اور دھرت پیدا کرتے کہ مجھے سننے والا دنیا کی رسیلی سے رسیلی آواز کو بھلا کر میرے پاس کچھتا وچلائے قسم ساتوں سوروں کی ایسے ہی ہوگا میں ایک سگریٹ بھی سکتا تمہاری بھی کہاں سے آیا نہیں بتاؤ گے ضرور تمہیں اسی عورت نے روک لیا ہوگا نہیں ستارا تمہاری قسمت ہارا ہوا جواری زندگی کا آخری دور تم پر لگا چکا ہے ہار ہو یا چیت یہ کیا ہے تمہارا پاسپورٹ بس کچھ دنوں میں ہم بسرے ہو جائیں گے سچ یہاں سے دور چلے جائیں گے ہمیشہ کیلئے تم اور میں موسیقی 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 لپٹے لپٹے کے لہرے گھوئی بڑھ بڑھ کے ساحل کو چھونے ہاں دکھے آرے دھام کے دل رہے یائے یاد پیاں کے لیائے نیہاں بھر آئے ساگر لے شور مزان یاد پیاں کے لیائے نیہاں بھر آئے ساگر جب ہر جائے ہرے آنکھیں کلی کلی کو پیار جتا کے بست بنا کے دور کہیں اڑ جائے یاد پیاں کے لیائے نیہاں بھر آئے نیہاں بھر آئے مجھاں کے لیائے نیہاں کے لیائے تم بھی میری آواز سے زیادہ پسند ہے کیا اس کی صورت بھی میری صورت سے زیادہ اچھی ہے کیا اس کی آنکھیں میری آنکھوں سے زیادہ نشیلی ہیں کیا اس کے ہونٹ میرے ہونٹوں سے زیادہ پیارے ہیں خون جانے وقت کی درد نے بچپن کی وہ صورت دھندلا دی ہے اور جوانی میں اس نے موت کی آغوش میں مو چھپا لیا ہے لیکن اس کی آواز اب بھی میرے دل کی گہرائیوں میں کنجھتی ہے دو سرولی آواز جیسے سن کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئل نے اس کے گلے کی مٹھاس جوائی ہے پپیہ نے اسے درس ہی کیا ہے بس رہنے دو سلمان میرا گلہ گھونٹو لیکن اس کی آواز کس کسیدھا مجھے نہ سماؤ تے جیہاں تے جیہاں کے لی دکھ دے دے تے جیہاں کے لی دکھ دے تے جیہاں کے لی دکھ دے تے جیہاں کے لی دکھ دے سبحان اللہ آئیے پیشید رکھئے بیٹھئے پیٹھئے پیٹھئے کہلیے کل سے آنا ہوا ہے ہم یہ درخواست لے کر آئے ہیں کہ اپنی آواز کو اس گھر کی چار دواری میں قید نہ رکھئے یہ تو وہ آواز ہے کہ ساری دنیا اسے سنے اور سر دھنتی رہے محب کیجینے عزی صاحب تھیٹر میں چھوڑ چکی ہوں دنیا مجھے نگینہ کے نام سے جانتی تھی مگر اب نگینہ مر چکی میں زرینہ ہوں انمر خون کی بیٹی زرینہ میری آواز اور میری مسیقی میرے ابو کی امانت ہے اب میں اس امانت پر اسوانہ ہونے دوری ہم نگینہ کے پاس نہیں زرینہ کے پاس آئے ہیں بیٹی پاکستان کی کوئل کے پاس تمہارے ابو کی جاریوی برشی منائی جا رہی ہے ہم اس برشی کا دعوت نامہ لے کر آئے ہیں اس برشی میں سارے ملک کے فنکار شریک ہوں گے ایسے فنکار جو تمہارے ابو کی امانت پر عقیدت کے پھول چڑھائیں گے کیا تم اس موقع پر نہیں گاؤ گی؟ میں ضرور گاؤں گی نیازی صاحب ضرور گاؤں گی آپ مجھے ایک دعوت نامہ دے سکتے ہیں ضرور یہ چاہی ہے ہمارے پروس میں ایک بزرگ رہتے ہیں انہیں نے اپنے باپ کی طرح سمجھتے ہیں ہم کارڈ خود انہیں دے ہیں یہ نہیں یہ کارڈ دیں انہیں خود اپنے ہاتھ سے دوں گی میری آواز اور میری مسیقی میرے اپنی اپنی کی امانت ہے خود اپنے ہاتھ سے دوں گی میری آواز اور میری مسیقی میری عبدی کی امانت ہے کیا تو اسے بیٹی کے اثر کبھی سینے سے نہ لگا سکے گا کبھی سینے سے نہ لگا سکے گا تو اسے بتا فرشی دیتا کہ تو کون ہے بتا کہ نہیں دیتا بے خیرت ماں کی صحبت کہیں بیٹی کو بھی نہ لے ٹوکے وہ تیری بیٹی ہے اسے بتا دے کہ تو اس کا بات ہے یہ دیکھو زرینہ زندہ ہے نہ جانے خان صاحب نے کیوں کہہ دیا کہ وہ مچ چکی ہے میں یہ جانے بغیر کہیں نہیں جا سکتا ستارہ یہ دکھنے واپس کراتا سلمان یہوں کیوں نہیں کہتے تم اپنے بچپن کے زرینہ کو دیکھنا چاہتے ہو اس کی آواز پھر سے سننا چاہتے ہو میں اسے دکھنا چاہتا اس کی آواز پھر سے سننا چاہتا ہوں وہ بچپن کی کہانی ختم ہوگی سلمان اب وہ آواز سن کر کیا کرو گے اگر وہ کہانی ختم ہو گئی ہے تو اس کا انجام مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے دو آج جی گولی بھی مارو اتنی بڑی دنیا پڑی ہے جسے بھی ترچی نظر سے دیکھو گی بس فوراں ہی لگتو ہو جائے گا میاں سلمان نہ سہی تو میاں رحمان سہی تمہیں دل لگی سوجی ہے استاد اور یہاں دل کے ٹکڑے ہو گئے ذرینا کی آواز میرا فرار تو چھے نہیں گی تھی اب میری جان لے کر رہے گی اے خدا نہ کرے ایڑی چوٹی تو پربان کرتوں اس آواز میں درد و درد میں نے ہی تو پیدا کیا ہے جو بنا سکتا ہے وہ بگاڑ دی سکتا ہے کیا مطلب اب بس یہ نہ پوچھو تمہارے استاد کو صرف گتو رہی نہیں محبت کے بھی ہزاروں نسکریات ہیں وہ رسکولہ خیلو رسکولہ گلہ رسکولہ وہ اچھا رسکولہ سستہ رسکولہ وہ اچھے دو رسکولہ کیوں بھائی کیسے ہیں تمہارے رسکولے اکو اچھے آپ کا تعم کرنے ہی ہے اس میں بہت میٹھائے مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے میری بیٹی زیادہ میٹھے ہی پتند کرتی تھی ایسے میٹھے رسکولے دو کہ بیٹے ہوئے دنوں کی یاد نادہ کرتے ہیں اوہ ضرور ضرور وہ ایسا اچھا رسکولہ آپ کا بیٹی کے لیے بھر کہیں بھی نہیں ملے گا بچے لیو نا بابا اچھے لیو اے رسکولہ اچھا رسکولہ آم صاحب آو بیٹی بیٹے بیٹی کیا کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا غلط ہی میری تھی تمہاری مجبوریاں نہ سمجھ سکا مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ مجھے اب برا نہیں سمجھتے میں کیسے بتاؤں کہ میں تنے کیا سمجھتا ہوں زیرا اپنی آنکھیں بند کرو گی آنکھیں یہ لیجے زیرا اپنا ہاتھیں در لاؤ بیٹی جب میں نمی سی تھی تو میرے ابو بھی مجھے اپنے ہاتھ سے رسکولے کے لائے کر دے تھی تمہیں کبھی شہد آتے ہیں وہ ان کے گیارویں برسی منائی جا رہی ہے آپ بھی ضرور آئیے آئیے گا نا آئیے گا نا آئیے گا نا آئیے گا نا آئیے گا آئیے گا آئیے گا میری آواز کیا ہوا تمہیں گا تم ساری آواز کیوں بند ہوگی بیٹی تمہیں کسی میں کچھ خلا تو نہیں دیا کسی نے کچھ خلا دیا کسی نے خلا دیا کسی نے خلا دیا کون ہے وہ آئیے گا آئیے گا یہ کیا کیا تم نے وہی جو چاہتی تھی اب وہ ساری عمر کبھی نہ کھا سکتی ان دس گلوں میں خالی صندوق ملایا تھا تم ہی تو کہتی تھی کہ یہ میں نے کب کہا تھا ظالم یہ میں نے کب کہا تھا چھوڑو بھی ان باتوں کو کیا ہوا کیوں ہوا ہم کیا جانے جام گردش میں لاؤ ستارہ آج تمہارا ستارہ اروج پر ہے خدا کو کیا جواب دے گا باتا بولتا ہے کہ نہیں اس کلے تو میں نے کھلائی تھی پرشی تم کیا کہہ رہی ہو میں نہیں کہہ رہی ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان میں صندور ملا ہوا تھا صندور اب انجان بندہ ہے مکار بتا میری ماسوم بچی نے تیرا کیا بھگایا تھا شاید تیری اولاد نہیں ورنہ اس ماسوم پر یہ ظلم کبھی نہ کرتا اس کے حوال نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہاں ہے وہ مجھے اس کے پاس رچلو خدا کے لیے مجھے اس کے پاس رچلو مجھے جانے دو مجھے میری بچی کے بات جانے دو میں نے اس کی آواز چل دیا کاشے میرے ہاتھ نہ ہوتے مجھے کیا معلوم تھا کہ محبت کی مچھاس میں کسی نے سپیت مر دیا ہے اور یہ دیر ان ہاتھوں سے دیا جائے گا ان ہاتھوں سے دیا جائے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا تو اپنی خوشیوں کا پہن کبھی نہ بنا سکے گی جھوٹ کے سہارے جینا چاہتی ہے نہیں تو ظلیم نہیں اس شراب میں تجھے ظلیم کیا پولیس اسٹیشن جی جی ہم سخت شرمندہ ہیں خان صاحب آپ کے ساتھ بڑی دادتی ہے اسلی مجیم پکڑا گیا ہے مجیم پکڑا گیا ہے کہاں ہے وہ وہ دیکھئے یہاں 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 ترہاں کیا کرتی ہیں دوڑا ہی پہگو دیو ہم کو نہیں کھانا ہے کیا کلاتے ہیں اب پیچانی ہے کس کو پیچانی ہے ہاں ہاں رسگولا گولا رسگولا میٹے رسگولا اب تو آپ کی شہادت بھی ضرور نہیں رہی نہیں بند کر دے اسے بند کر دے اسے بند کر دے اسے ائر اتھو بس مل جاں جاں تو یہ تمہاری اور اس کا مکار عورت کی سادش تھی پہلے اس نے میری بچی کو زلط کے کوہ میں دھکیلنا چاہا اور جب اس نے گناہوں سے مو موڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کر لیا تو اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کی آواز چھین لی مکہ رارت شاید خدا نے مجھے اب تک کسی لیے زندہ رکھا کہ تجھ سے اپنی بیٹی کا بدلہ لے سکوں اپنی بیٹی کا مگر اس کی آواز اس کی آواز کا کیا ہوگا حضرات نیشنل آرد سرکل کی طرف سے میں نہایت تفسوس کرتا ہوں کہ استاد مرہوم کی صاحبزادی ذرینا خاتون قلعے کی خرابی کی وجہ تھے آج گاہ نہیں تھے سنیئے ہم معذور ہیں اگر انہوں نے گانے کی کوشش کی تو ڈاکٹر صاحب کی رائے میں وہ اپنی آواز ہمیشہ کے لیے کھو سکتی ہیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ گزشتہ سال کی طرح اس برسی کا آگاز ان کے گانے سے نہیں ہو رہا سنیئے موسیقی میں نے تجھ سے پیار کیوں کیا اوہ بے وقع میں نے تجھ سے پیار کیوں کیا اوہ بے وقع تیرا اعتبار کیوں کیا کیوں کیا میں نے تجھ سے پیار کیوں کیا اوہ بے وقع موسیقی 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 او بے وفا او بے وفا میں نے تجھ سے پیار کیوں کیا او بے وفا تیرا اعتبار کیوں کیا کیوں کیا میں نے تجھ سے پیار کیوں کیا او بے وفا میں نے اپنی ہر خوشی تیرے غنفے بار دی تیرے انتظار میں زندگی گزار دی میں نے اپنی ہر خوشی تیرے غنفے بار دی تیرے انتظار میں زندگی گزار دی تیرے انتظار میں زندگی گزار دی او بے وفا 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 زرینہ بیٹی بیٹی کہہ کر مرہوں کی یاد دلانے والی تو کون ہے بیٹی تجھے پکادنے والا تیرا بدنصیب باب اللہ بند خان ہے اللہ بند خان ہے اللہ بند خان ہے اللہ بند خان ہے اللہ بیٹی 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 یہ کیسے ممکن ہے ستارہ کہ اس بے وفا کا دل تو گناہ کی تاریکیوں میں ڈوب چکا ہو اور اس کی آواز سے ابھی نور کی کرنے پھوکتی رہے بے وفا وہ یا تم کیا کہہ رہی ہو ستارہ جاننا چاہتے ہو دلو سنو تمہارے اور اس کے درمیان یہ شراب دیوار بن گئی تھی انہی ہاتھوں میں یہ دیوار کھڑی گی آج یہ ہی ہاتھ اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے توڑ ڈالیں گے توڑ ڈالیں گے ابھی کہاں ہے وہ بیغاد اس میں شرافت پیش کر دولت خریدنی چاہیے اببو میری بیٹی کو دلت کے کوئی میں دکھیلنا چاہا کیا کہنے اببو کہاں ہے وہ اگر دل باگ نہیں تو بیکار ہے جی نماز تم تم کہاں کہاں اپنے اعتبار کے خون کا بدلہ لینے مجھو جب Sylopada یہ تنہی کیا جائے یہ تنہی کیا جایا 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 ہے یہ تنہی کیا جایا 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 ہے خدا کے بعد یہ ہی تو میرا سہارا ہے میری نجات کا سہارا ہے یہ سہارا ہے تو وہ کون ہے جس کے ساتھ شہر کے مرنے کی خبر سنتے ہی تنے رشتہ جو گئی توانس بھار ایک باعثمت بیوی پر الزام لگائے گا تو قیامت کے دن میرا سوہا تیرا دامنگیر ہوگا سوہاک بدنصیب عورت دنیا تیرے سوہاک کی لاش چننن خوان کے کندے پر دیکھ چکی تم کیا کہنا چاہتے ہو جو کبھی کسی نے کہا تھا خوشنصیب بیوی وہی کہلاتی ہے جو اپنے شہر کے کندوں پر اپنی آخری منزل تک پہنچ جائے میری منزل میرے شہر کے تدموں میں ہے چننن خان میرے شہر کا دوست تھا میں نے اسے اپنا بھائی سمجھ کر اس کا تک میں سمجھتی تھی میں بادنصیب ہوں لیکن نہیں مجھ سے زیادہ خوشنصیب بیوی اور کوئی نہ ہوگی اس لیے اس لیے کہ آج میری منزل خود میرے پاس ہے میرے ستا میرا دل کہتا تھا تم زندہ زندہ بیگم امی نے تو کیارہ برس تمہاری ہی یاد میں گزار دی ابو آج تک کسی غیر نے انہیں آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت تک نہیں کی خود محنت مشرقت کرتی رہی لیکن اس تھیٹر کی گوائی کو ہاتھ تک نہیں لگا مگر وہ دینے کا چک نہیں ہے یہ رہا وہ اپلاک روپیدہ چک یہ میرے سوہاگ کی قمت لگائی تھی تم نے واپس کر دو اسے دنیا بھار کی دولت بھی میرا سوہاگ مجھ سے نہیں خرید ساکتی مجھے معاف کر دو بیگم مجھے معاف کر دو میں سپائی کے راستے سے بھٹک گیا تھا مجھے معاف کر دو صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آجائے تو اسے بھولا نہیں سمجھنا چاہیے سلمان سلمان زرینہ کی ماں آج ہی زرینہ کی شاہد نظام کرو تمہاری اس خالی سلائی کیا لڑکیوں کی بھی دو شادی ہو جاتی ہے جن کے غریب ماں باپ سونے اور چاندی کے زیوروں کے بدلے ہاتھ پہروں میں دھاگے بان کر لڑکی کو بتا کر دیتے موسیقی 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 موسیقی